اسلام علیکم سٹوڈنٹ پاک سٹوڈنٹ پوٹل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں آپ خیر خریہ سے ہوں گے سٹوڈنٹ کیڈٹ کالیج سیال کورٹ میں اڈمیشنز دو آزار بائس کا آغاز ہو چکا ہے جو سٹوڈنٹ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا والدین میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کیا آپ کا کمپلیٹ الیجیبیلٹی کریٹریہ کیا ہونا چاہیے اڈمیشنز فارم آپ کو کہاں سے ملے گا آپ لائی آپ نے کیسے کرنا ہے اور اس کیڑیٹ کالیج کا اڈمیشنز لینے کے لیے فی سٹکچر کیا ہوگا تو مکمل انفرمیشنز ویڈیو موجود ہے ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے چینل پہ نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جلسی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنیو بیلکن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ جب بھی میں کوئی ایسی اڈمیشنز کے متعلق ویڈیو اپلوڈ کروں تو وہ ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ جائے چلو سٹوڈینٹ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سٹوڈینٹ کیڈیٹ کالیج سیل کورٹ اڈمیشنز کی مکمل انفرمیشن لے کے آپ کو میں ایک آرٹیکل پہ ابھی موجود ہوں یہ آرٹیکل ایک ویب سائٹ بھی موجود ہے پاکستان جاز بینک ان ایڈیوکیشن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر ٹیپ دیا گیا کیڈیٹ کالیج ایڈمیشن اس میں جتنی بھی اس وقت کیڈیٹ کالیج ایڈمیشن چل رہے ہیں ان توعام کے انفرمیشن یہاں پہ دی گیا تو اس کو آپ کو چیک اوٹ کر سکتے ہیں لنک میں دسکرشن میں دے دوں گا سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایڈمیشن جو ہے کس کلاس کے ہو رہے ہیں یہ ایڈمیشن فرسٹ یئر پری میڈیکل پری انجیننگ اور آئی سیس کے لیے لیے جا رہے ہیں آپ سکس سیون ایٹ اور نائنٹ کے لیے بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں لیکن فیلال میں آپ کو جو ہے فرسٹ یئر کے ایڈمیشن کی مکمبل انفرمیشن دینے جا رہا ہوں فیل سٹیکچر بھی آپ کو بتاؤں گا ایڈویشن فارم اور اپلائی کرنے کے طرح بھی آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کو آپ نے سکیپ نہیں کرنا وہ سٹڈینٹ جنہیں میٹرک پاس کے ہوئے یا اس سال میٹرک کا اگزام دینے جا رہے ہیں وہ الیجیبال ہیں کریٹ کا لیسیل کورٹ میں ایڈمیشن لینے کے لیے فرسٹ یئر آپ کی ایج جو ہے پندرہ سال سے سترہ سال کے درمیان میں ہونے چاہیے اور آپ کے جو ہے جیٹن ٹیسٹ جو لیا جائے گا وہ کون کون سجیکٹس لیا جائے گا انگلیش میتھ اردو اور بائیالوجی میں آپ سے لیا جائے گا یہ کریٹ کا لیسیل کورٹ کی طرف سے جو ہے ایڈورٹائزمنٹ انوز کیا گیا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بوائیس انگارز دونوں ایڈمیشنز لے سکتے ہیں تمہاری ایفرمیشن یہاں پہ مجود ہے اس آرٹیکل کا لینک ڈیسیوشن مجود ہے آپ یہاں پہ آکے اس کو ریڈ اوٹ کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ایڈمیشنز فارم کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور آپ فیس ٹرکچر آپ کو کہاں سے ملے گا یہ لنک دیا گیا آپ کی صلوات کیلئے اس لنک پہ آپ نے کلک کرنا ہے لنک پہ کلک کریں گے تو آپ پہ سامنے جو ہے وہ ویب سائٹ اوپن ہو کے آ جائے گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کریٹ کا لیسیل کورٹ کی ویب سائٹ ہے یہ اوپن ہو کے آ جائے گے اوپر یہاں پہ ٹیپ دی گئے ایڈمیشنز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام ایفرمیشن یہاں پہ دی گئے سب سے پہلے میں آپ کو فیس ٹرکچر بتاتا ہوں کہ فیس ٹرکچر آپ کا کیا ہونا چاہیے فیس ٹرکچر پہ آپ کلک کریں گے تو آپ پہ سامنے جو ہے نئے ٹیپ اوپن ہو کے آ جائے گا اس میں تمام فیس ٹرکچر جو ہے انفرمیشن اس کی دی گئی آپ دے سکتے ہیں کہ فیس ٹرکچر آپ ایڈمیشن فیس جو آپ کی ہے ون ٹائم آپ سے لیے جائے گی جو کہ پچیس ہزار روپے ہوگی ڈیویلمنٹ فانڈ جو ون ٹائم آپ سے لیے جائے گا وہ پندرہ ہزار ہوگا منتلی فیس جو آپ سے لی جائے گی وہ پچیس ہزار پر منتلی جائے گی اس کے بعد سکورٹی فیس ریفانڈیبل ہے آپ کو واپس کی جا سکتی ہے وہ پچیس ہزار آپ سے لی جائے گا یونی فارم بوکس سٹیشنری اور بیڈنگ کی جو فیس لی جائے گی وہ تیس ہزار لے گی ٹوٹل آپ کو ایک لاکھ بیس ہزار فیس دینا پڑے گی یہ فیس جو ہے آپ کو یہ اکاؤن نمبر دیا گیا اس اکاؤن نمبر پہ آپ نے جمع کروانی ہے اور چلان فارم کی صورت میں جمع کروانی ہے آپ کو سکالشپ بھی دی جائے گی وہ سٹوڈینٹ ہو جو کہ پوزیشن لیں گے یا جن کے جو نائٹی پرسنٹ سے اباب مارکس آتے ہیں کولیفیکیشن میں جتنی بھی جو بھی اکسام آپ دیتے ہیں جس کلاس کے لئے اکسام آپ دے رہے ہیں آپ کے نائٹی پرسنٹ پلس آپ کے مارکس آتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ پانچ ہزار روپے سکالشپ بھی دی جائے گی تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اپلائی کیسے کر سکتے ہیں کیریٹ کالیج سیالکورٹ کے ایڈمیشنز کے لیے آپ دے سکتے ہیں ان کی ویب سائٹ پہ آپ آئیں گے ویب سائٹ پہ آنے کے بعد ایڈمیشنز کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو نیچے دے سکتے ہیں کہ آن لائن ایڈمیشنز فارم یہاں پہ ٹیپ اس پہ آپ کلک کریں گے تو آن لائن ایڈمیشن فارم آپ کے سامنے اوپن ہو کے آ جائے گے تمام ایڈمیشن یہاں پہ آپ نے فیل کرنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیریٹ کالیج سیالکورٹ ایڈمیشن فارم فار ایڈمیشن فار آل کلاسز تمام کلاسز کے لیے ایڈمیشن فارم ہے اس کو آپ نے پراپرلی جو ہے فیل کرنا ہے نیم لکھنا ہے فادر کا نام لکھنا ہے اس کے بعد گارڈین کا نام لکھنا ہے تمام فرمیشن یہاں پہ دیگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ایڈمیشن فارم کو فیل کر کے آپ کو دکھا دوں میں جو ہے کمیٹس کر سکتے ہیں کمیٹس باکس میں میں انشاءاللہ اس کے بارے میں ویڈیو بنا کے آپ کو بتا دوں گا کیسے آپ فیل کر سکتے ہیں یہاں پہ سمیٹ کا آپشن ہے جب تمام فرمیشن فیل کر لیں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سمیٹ پہ کلک کرنا ہے تو آپ کا ایڈمیشن فارم سمیٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے جو ایڈرسز دیئے گیا ہیں یا فون نمبر دیں گے اس پہ آپ کو بتا دیا جائے گا کس دن آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا اور کس دن آپ نے وہاں پہ آنا ہے جائننگ کے لیے تو سٹوڈنٹ ویڈیو اچھی لے گئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ ان سٹوڈنٹ تک یہ ویڈیو پہنچ سکے جو کہ کیڈٹ کالج میں ایڈمیشنز لینا چاہتے ہیں ایک اور چیز آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اس ایڈیفٹائزمنٹ کے اندر بتایا گیا ہے کہ گل کتبستان پشاور کوئٹا فاٹا اور عراض کشمیز سے تلق کرنے والے طلباء و طلباء داخل کے لیے آن لائن چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا نیکس ویڈیو تک آپ لوگ سجاد چاہتے ہیں اللہ حافظ